سی پی ڈی آئی اور سائبان ڈیولپمنٹ اورگنائزیشن خیبر پختنخواہ کی زیر اختمام رائٹ ٹو انفارمیشن کی حوالے سے ایک روزہ ورکشاب کا انقاط چار سدہ کی مقامی ہوتل میں کیا گیا ورکشاب میں چار سدہ سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی آر ٹی آئی کے حوالے سے بات چیت کرتی ہوئی ٹرینر شمس الہادی نے کہا کہ میرا نام شمس الہادی اور میں سی پی ڈی آئی کے ساتھ as a provincial coordinator کام کر رہا ہوں آج جو ٹریننگ صحافیوں کے لیے اس کا انقاط کیا گیا ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان کو آر ٹی آئی کے جو بنیادی characteristic ہے ان کے بارے میں آگاہی دینا ہے اور ساتھ میں ان کی جو reporting ہے investigative stories ہے وہ کس طرح اس قانون کا استعمال کرتے ہوئے investigative story بنا سکتا ہے پلس یہ بھی ہے کہ جو اداروں میں corruption accountability کا جو element ہے اس کے طرح ہم اس ٹریننگ کے طرح ہم صحافیوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ آگے آنے والے وقتوں میں اس کا زیادہ زیادہ استعمال کیا جا سکے میڈیا سے بات چیت کرتی ہوئی سائیبان development organization اور سماجی شخصیت محمد عارف خان کا کہنا تھا میرا نام محمد عارف ہے میں سائیبان development organization کا executive director ہوں آج جو ہم نے RTI کے حوالے سے جو training arrange کے ہوئے اس میں ذریعہ چاہتے کے تمام صحافی سائیبان نے شرکت کی ہمارا مقصد ہی ہے کہ جو RTI کا قانون 2013 پاس ہوا ہے اس سے ہر آدمی مستفید ہو اور اس قانون کے ذریعے عوام میں جو عوام کے جو مشکلات ہیں وہ دونوں اور جو corruption ہیں وہ corruption کے حوالے سے معلومات لوگوں میں آجائے اور corruption کم ہو جائے RTI جو ہے یہ ایک بہترین قانون ہے ہر آدمی مستفید ہو سکتا ہے اور خاص جو صحافی عذرات ہیں ان کی تو لکھنے کا کام ہوتا ہے ہر جگہ یہ معلومات حاصل کرتے ہیں معلومات کے پیچھے پڑتے ہیں اگر RTI قانون کے حوالے سے ان کو سمجھ جا جائے تو ان کو معلومات حاصل کرنا ان کے لئے کافی آسان ہوگی موقع پر موجود صحافیوں نے سی پی ڈی آئی اور سائیبان ڈیولپمنٹ اورگنائزیشن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہاں کہ اس طرح کی ورکشاپس اور ٹریننگ سے صحافیوں کو بہت سے معلومات ملتی ہے یاد رہے کہ 28 دسمبر کو معلومات تک رسائی کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے اس موقع پر جمشید خان سینئر صحافی عبداللہ شاہ بغدادی مس امبرین سمیت علاقے کی لوگ اور چارصدہ کی صحافی کثیر تعداد میں موجود تھے سلمان شاہ ریڈیو نیوز نیٹورک چارصدہ سی پی ڈی آئی اور سائیبان ڈیولپمنٹ اورگنائزیشن